اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ آئیم عمران سلطان ہم اکثر سنتے ہیں کہ آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں اگر بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ اس کی بجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل امپورٹ ہمارا بل ہوتا ہے جو ہم امپورٹ ادائیگی کے اوپر اپنا بل پی کرتے ہیں انٹرم آف ڈالر اس کا تھرٹی ٹو تھرٹی فائل پرچنٹ ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ پیٹریلیوم مسنوات کی ہوتی ہیں آئل کی ہوتی ہیں تو آج میں نے کہا کہ زیادہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ آئل ٹریڈ کیا ہے آئل ہے کیا اس کی فارمز کیا ہوتی ہیں اور کتنی سگنفیکنس ہوتی ہے اس پوری انڈسٹری کی تو اس کے سب سے پہلے جو کروڈ وائل خام تیل خام تیل جو ہوتا ہے اس کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں جو سمندر سے اور جگہوں سے ویل سے نک نکالا جاتا ہے اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں اس میں پیٹرل ہو گیا ڈیزل ہو گیا جیٹ فیول ہو گیا نیچرل گیاس ہو گئی اس میں فارمز وائل ہو گیا اور لبرکنٹس وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو دنیا بھر میں لگ بگ پچاس ہزار کے قریب جو ہیں وہ آئل ویلز ہیں کوئیں ہیں جہاں سے تیل نکالا جاتا ہے اور ان سب کی جو کیامیکل کمپوزیشن ہے وہ مختلف طریقے کی ہوتی ہے مینلی کیا ہوتا ہے کہ آئل کے اس کے وزن اس کے ویٹ اور اس کی سوٹنس کو یعنی اس کی مٹھاس کی بنا پر اس کو مختلف کیٹگری میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے عمومی طور پر جو ہلکہ وزن یعنی لائٹ ویٹ اور تھوڑا سا سوٹنگ جو ہوگا جو آئل ہوگا اس کے اندر گیاسولین اور ڈیزل کا کونٹنٹ زیادہ ہوتا ہے جبکہ بھاری وزن میں بھاری اور ترش زائقہ یا کروہ زائقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کا جو تیل ہوتا ہے اس کے اندر گراؤن کیمیکل کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس حمل کو مزید اگر ہم آ آسان بنایا تو اس کو اس کے لیے کروڈ آئل کو مختلف بینچ مارکس کے اندر مختلف فارمز کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کی یہ جو تقسیم ہے یہ اس کے جیگریفیکل ایکسٹریکشن پوائنٹس کی بنا پر کی جاتی ہے اسی کی بنا پر اس کی جو ہے وہ قیمت کا تائین ہوتا ہے اور اس کی تجارت جو ہے وہ کی جاتی ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ڈبلو ٹی آئی یعنی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ یہ بھی آئل کی ایک قسم ہے یہ کروڈ آئل کی ایک قسم ہے یہ امریکہ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرا آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا برینٹ کروڈ تو برینٹ کروڈ نورڈن ایڈبلانٹک ریجن سے نکلتا ہے اب اس کی ٹریڈ کے اوپر تھوڑا سا آ جاتے ہیں دنیا بھر میں لگ بھر ساٹھ فیصد کے قریب سکسٹی فرشنٹ کے قریب جو آئل ٹریڈ ہوتا ہے جو آئل نکلتا ہے پیڈیوس ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ اوپیک کنٹریز جو ہم وہ کرتے ہیں اور یہ اوپیک کنٹریز ہیں یہ تقریبا تی باک ہے نائنٹین سکسٹی میں یہ آئلائنز ہوا تھا اور اس میں جو بڑے میجر کنٹریز شامل ہیں اس میں آپ کے سعودی عرب ہے کوئت ہے عراق ہے اور نائجریہ وغیرہ اس میں شامل ہیں انکلوڈنگ یو اے ای تو اوپیک جو ابریوییشن ہے وہ ہے جناب آپ کا دی اوگنازیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی پیٹرول کو ایکسپورٹ کرنے والے برامت کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی اوگنازیشن ہے اور یہ جو ہے آئل کی پروڈکشن پہ اس کے اس کے سمجھنے کے اس کی پرائنس کے اوپر بڑی منوپلی اس کی مانی جاتی ہے سمسی جاتی ہے یہ بہت بڑی زبردست خصیم کی اوگنازیشن ہے یہ ایک بلوک ہے آئل پیدا کرنے والے ممالک کا اب اوپیک ممالک جو ہیں زیادہ تر ان کے اندر یہ جو جس فارم کا آئل نکالتے ہیں اس میں عرب لائٹ ہے اور عرب لائٹ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ہم جو استعمال کرتے ہیں پاکستان وہ عرب لائٹ ہی کرتے ہیں اسی طرح مربان کروڈ ہے اور ایران ہیوی آئل جو ہے یہ بھی اوپیک کنٹریز جو ہیں یہ پیدا کرتے ہیں اور یہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو پاکستان جیسے کہ میں نے بتایا کہ عرب لائٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ چونکہ سعودی عرب اور یوئی وغیر آپ کے بالکل قریب ہیں تو اس کی جو فریٹ کانسٹ ہے وہ کافی لور ہوتی ہے کم ہوتی ہے یہ ہمیں اس لیے ذرا ایک سمجھ لیں کہ ہمیں بڑا وارے میں پڑھتا ہے اور پھر دوسرا دوسری وجہ یہ کہ ہمارے جو صفارتی ارینجمنٹس ہیں ان ممالک کے ساتھ کافی اچ ہے اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ہماری حکومتیں جو ہیں وہ یو اے کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل لے لیتے ہیں یعنی تاخری پیمنٹ کے اوپر آئل کی فیسلیٹی مل جاتی ہے حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ آئل کے دو مشہور برینڈز ہیں ڈبلو ٹی آئی اور برینڈ ان کی قیمتوں میں بڑی واسع کمی ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ اوپیک کنٹریز جو ہیں وہ اپنی آئل پروڈکشن کو ش اس کی سپلائی میں اضافہ ہوگا ایک تو یہ کہ سپلائی اس کی وافر ہوگی جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو جاتی اس کی حکمتی نیچے ہوتی ہیں پھر دوسری چیز یہ کہ چین کو اس وقت اگر دیکھیں تو چائنہ میں ایک بار پھر کچھ کیسز جہاں کووٹ کے بڑھ رہے ہیں اور ایک آدھ جگہوں پہ تو وہاں پہ لوگ ڈاؤن بھی وہاں پر لگ رہا ہے پھر دوسرا یہ کہ انٹرناشنلی اس وقت جہاں وہ کسات بازاری کی بات کی جاری ہے معیشتوں میں تو ڈیمانڈ کرٹ ویسی ہو کہ ڈیمانڈ کم ہوگی تو ایک طرف آپ سپلائی بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف ڈیمانڈ میں اگر کمی ہو رہی ہے تو ان دونوں کا ایمپیکٹ جو ہے اول کی قیمتوں کے اوپر بڑے گا اور اول کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو یہی وجہ تھی کہ پچھلے تقریباً ایک آدھ ہفتے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی قیمتوں میں پانچ سات پرچنٹ کمی ہوئی لیکن بڑی ٹائمنگلی آکے اوپیک کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے آکے اس کو نیگیٹ کیا اور اسپیشلی جو سعودی وزیر پیٹرولیم ہیں انہوں نے آکے بقیادہ اس کے بارے میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ہم تو اول اپنی جو آوٹپوٹ ہے اس کو کٹ کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ممالک ہے اگر اول کی پرائسز کم ہوتی ہیں تو ان کے پروفٹس کم ہوتے ہیں ان کو پیسہ کم ملتا ہے لہٰذا یہ تو چاہتے ہیں کہ اول پرائسز تھوڑی سی اوپر رہے ہیں یہ کیسے یہ ٹول کرتے ہیں کہ یہ اپنی پروڈ مینج کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اس تحقام کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن کو کم بھی کریں تو مجموعی طور پر اس خبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اول پرائسز ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے جو یقین پاکستان کے لیے ایک بڑی پروبلمٹک سیٹویشن ہوتی ہے تو اس وقت ڈیو ٹی آئی کی بات کریں ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ آئل یہ جو ہے اس وقت تقریباً ایٹی ون ڈالر پر بیرل اس وقت ٹری پاکستان لیتا ہے عرب لائٹ جو آئل ہم لیتے ہیں وہ ایٹی سکس ڈالر پر بیرل اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے آپ کو کووڈ کے زمانے میں یاد ہوگا یہی آئل پرائسز تیس ڈالر پر بیرل سے بھی نیچے آگئی تھیں اور اس وقت بھی ہم نے کیا کچھ نہیں تھا اگلے کسی وی لاغ میں یا اپنے پاڈکاسٹ میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کے ارنیجمنٹ کیا کیے جا سکتے تھے جب آئل پرائسز جس کام ہو تو دنیا نے کیا کیا تھا اور ہم صرف ہاتھ ملتے اجزائے گئے انشاءال پھر ملتے ہیں اللہ حافظ